بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم ارزاقن شفاعت الرحسین علیہ السلام اللہم ارزاقن شفاعت الرحمن الرحمن الرحیم انہی کلمات پہ ہوگی جس سے میں نے منجز کا آغاز کیا بڑے مشہور کلمات ہیں یہ ایکچولی ہر شیعہ کے دعا ہے دعا ایک میل وپن ہے ہمارا سبر ہے شیوڈ ہے اور یہ جو دعا جس سے میں نے منجز کا آغاز کیا یہ بہت اپورٹن دعا ہے یہ وہ چیز ہم مانگ رہے امام حسین سے کہ اگر یہ مل جائے نا تو تم پونے میں ایسا گرو کرو دنیا اور آخرت تمہاری مل جائے اگر مولا حسین تم کو دے اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے امام حسین نیمِ شاوان کی کئی زیارتیں بڑھوں سے لیکن میں نے ایک جمعہ ملابی کے موسٹ ریکمینڈڈ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ جس زیارت پر کیا گیا وہ یہ زیارت ہے اس لئے کہا اور سے سننا ایک گھنٹہ بڑھوں گا دو تھی پہمام ہوتا یہ ایک میرا سٹائل ہے کیوں کہ ہم نے ریکمینڈڈ ریکمینڈڈ اس لئے کہا کہ ہر زیارت کی امپورٹنس ہے غلط نہیں سمجھنا سب زیارت کی امپورٹنس ہے ہر زیارت کی ایک غلط بڑھکت ہے یہ زیارت ایک ایسی ہے جس کو زمانے کے انہوں نے خارج کی امام کے ہر زیارت کسی مولویہ مشتہر کے لئے کھرے نہیں سارے زیارتیں معصوم کی نص ہے امام کے جولے اسی لئے ان زیارت میں اتنا اثر بھی ہیں اسی لئے ان زیارت میں اتنی برکت بھی ہیں اور دوسری چیز کے جو آج زیارت اور ہماری دعائیں بچیوی ہیں وہ صرف اس لئے بچیوی ہیں کہ امام کی نص سے پیچھیں امام کے زمان کے نکلے کریں یہ جو زیارت جس سے میں نے مدیس کا آغاز کیا یہ ریکمینڈ اس لئے ہے کہ زمانے کا امام نے تین مطبع خواہش کی اس پریشان حال کی کہ جو بے انتہا پریشان تھا موت اس کے سر پہ تھی یعنی موت اس کے سر پہ تھی صبح ہوتی تو موت آجا دی مناقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے تو اس میں امام نے تین چیزیں بتائی پہلے اس سے کہا کہ سلاة اللیل سلاة اللیل سلاة اللیل یعنی نمالی شب پڑ شب پڑ شب پڑ تینی پریشانی پر ہوئی سیکونس بتایا امام اس کے بعد تین مطبع کا آشورہ 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 اس کے بعد پھر تین مطبع کا جامعہ 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 اس کے بعد اس کا پرابلم سال ہوگا تو امام نے ایک سکونس بتایا تو اس زیارت آشورہ کے جو پیخ ہے پوری زیارت ختم جاہاں ہوں گی وہ اسی کلمات سجدے میں جا کے آپ دعا کر دیں کہ اللہمہ سخنی شفاعت اللہ صحیح کہ پورا نگاہ مجھے شفاعت الحسین نصیب تو ایک چیز یاد رہو کہ اگر حسین شافی بن جائے تمہارے آنڈر پرسل پر دعا ہم کیا کرتے ہیں ملک دنیا اور آخرت میں ہماری شفاعت کر رہا اور اگر امام کی شفاعت ساری عبادتیں ایک طرف ہے شفاعت الحسین ایک طرف ہم کسی عبادت پر وہ نہیں کر سکتے کہ میری عبادت ہماری عبادت پرسل پرسل پر لیکن اگر حسین کی شفاعت اس میں آجا تو ساری رکاوٹیں دون ہوگی اور آپ اس سے اندازہ لگاؤں کہ یہ جھونے ہیں پوری سیارت کمپلیٹ کر کے جب آپ سجدے میں جاتے تو جب ہوتے کہ پردو جی کہا میرے مرحسین آپ مجھے آپ میری شفاعت کریں اس لئے دوستو آن آپ کو اندازہ لینے آپ پورا میں بڑے ہماری لائف بڑے سببو کے ساتھ فیملی ہے مجنس ہے جاب ہے ہیلت ہے سب کچھ ہے گھر ہے سب کچھ ہے آج اندازہ نہیں ہو رہا اندازہ کم ہوگا یا تو ملو گے اس وقت پتا چلے گا کہ کتنی شفاعت مولا حضر دوانی کرتے تو کم از کم اس کے لئے یہ تیاری ہے حد میں زیارت آشورہ آج نہیں بولنے والا کل بولو گا یہ ایسی زیارت ہے اس کے یہ جملے کہ اللہ ہمار شفاعت اللہ مرضف نے شفاعت یہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں کوئی آج پہلی مجلز میں بمبارمنٹ نہیں کرنا چاہتا پہلی مجلز میں انشاءاللہ کروں گا آخری دن تو ایک بڑے مشہور ہمارے عالم گزرے ابھی حال میں ہاں غائے بہجر سب جانتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کریں ان کے استاد ان کے ڈیچر ان کے استاد بہت سے سننا ان کے استاد شیخ علی قاضی ان کا واقعہ ہے جو آغای بہجر کے ریفرنس سے ہمارے پاس آئے بہت سے سننا کہ میں نے جو جملے بولے لگ تو کتنے ایمپورٹ استاد علی قاضی شیخ علی قاضی آئی اپنے شاگر آغای بہجر آغای بہجر ایک عظیم پرسنالیٹی اتنی عظیم پرسنالیٹی کہ جن کے سامنے سے ہجابات ہڑے ہوئے آج کے دور میں یہ نہیں بنانگی کہ آج کے دور میں کوئی پاسمول نہیں آج کے دور میں ہر چیز پاسمول ہے if you work hard if you are clean if you are working for اما if you do something for اما تم کچھ کروگے 100% you will get it میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں یار سبحان and I know کہ کسے دوگوں کے حضر غدلتے ہیں if you get close to your اما میں یہ تین دن میں کوشش کاروں گا کہ I'll give you some messages کہ ایک بھی رہا ہماری سنگی ایک چیز زندنے میں جات رکھوم ایود بڑھا ہوا انکو بار کہ مولا حسین ہو یا مولا علی ہے یہ زمانے کا امام ان کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے ان کو نہیں وہ ریشنری شیعہ چاہیے انخلابی شیعہ چاہیے ان کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو اپنے لیے سوچتا ہے جو اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ شیعہ چاہیے نہیں مولا کو آج کا ریولیشن کا یہ مجلب نہیں ہے کیا بزار پر چلے جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آفیسس میں جاؤ سکولز میں جاؤ اور جا کے وہاں پہ انخلاب پر پکڑو نو آج کا ریولیشن آج کا انخلاب یہ ہے کہ تم اپنے گردار کو دلکھا اپنے کیریکٹر کو بدلکھا ہاں انسٹی کو لے کر آ کہ تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ یا فرور آف امام حسین تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو پھونہ میں کہ تم آنی والے ہو تمہارا کھردار بتانا تم آنی والے ہو تمہارا کیریکٹر بتانا تم آنی والے ہو تمہاری زبان بتانا زبان کیا ہم بات کے ساگر مومن کی پہچان بتانا یہ کہ وہ سوکس پوکن رہتا سمجھے سوکس پوکن کس کو بتے میکی زبان اچھی زبان موس کو سوکس ہماری پہچان یہ کہ تم بات کیسا کر پیسے والوں سے بات علاقاتے ہیں غریب سے بات علاقاتے ہیں یہ کیا بات پیسے والا تو اس سے دیس کوئی بات نہیں کر دا کرے گا کبھی نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ اپنے تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتا اس سے ایک چیز یاد لکھو ہمارا حساب یہ ہے کہ دنیا کے پیسے والوں سے تعلقات خراب نہ ہو سن سے خراب ہو جائے وہ سن فوکل کو زبان کو زبان کو بچا کے رکھو شیعہ کی پہچان اور ایک بات مولادی سے پھجا گیا کہ مولاد آپ کی شیعہ کی پہچان کیا ہے کئی چیزیں بتائیں کئی کالیڈیز بتائیں یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے ایک جب علی نے کہا میری شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا اس سے لیندن کر کے دیکھو کتنی اٹھیا بات دیں تمہارے یہاں نے شیعہ بتا رہی لیندن ڈیلی کر دے دکھو مرمات ہے ڈیلی کر دے دکھو مہنم ہوگا کہ کتنا ایماندار ہے اگر ایماندار ہے تو ہمارا یہ نہیں کہ ہمارے لگے کھا جائے یہ نہیں کہ حرام چین ہے اس کو آپ بولے کہ ہم میں شیعہ شیعہ بولنے سے شیعہ نہیں بنتا شیعہ کردار بتاتا کہ شیعہ اللہ محمد سلام حمد ورمہہمد بارا میں بھی آپ کی مزات سے سمجھا نہیں اتنا خاموش بن جانتے میں نے کئی دیکھے نہیں ہے کچھ تو بولوں لہ محمد سلام حمد ورمہمد تو علی قاندی سے آگاہ بہجت نے پوچھا آگاہ بہجت اسی چیز اللہ ان کے درجات بلد کرے انشاءاللہ ایکسٹارڈری پرسنان لگی تو انہوں نے کہا خواب میں منہ کے بعد ان کے استاد منہ کے بعد وہ آئے خواب میں تو آگاہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے اللہ کی رحمت ہے بہت سکول میں تو انہوں نے کہا آگا آپ کو کتنا سواب آپ نے اتنا کام کیا اتنے کتابیں لکھی یہ کیا یہ کیا یہ کیا کتنا آپ کو اجل دیا انہوں نے کہا ہاں چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جو میں نے کی ہے جو اللہ کے پاس ایکسپٹ ہوئی اس کا مجھے اجل دیا اور میں بہت سکول میں ہوں رحمت ہے خدا کی اور سے سنا جس کے بعد آگاہ نے پوچھا آگاہ وحیت نے کہ وہاں جانے کے بعد پہلی رات کو آپ کو کیا فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا جو سب سے زیادہ تم کو وہاں پہ اس کا ریوارڈ عجل ملا وہ کونسا کام ہے تیروں نے کہا تین مطبعہ زیارت آشورہ آشورہ تیروں نے پجھا زیارت آشورہ سے لہب سے کیا کام ہے تو کاش میں دس دفعہ پڑھتا روز میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کاش میں زیادہ پڑھتا سالے آمال ایک طرف ہوئے اور آشورہ کا ثواب سب سے زیادہ میں نے پوچھا کیسے تو کہا کہ پہلا جو ہم یہ جو جمعہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم آرسخ نے شفاعت حلس ہے کہ یہ مجھے شفاعت حلس ہے تو میری پہلی مجلس کی ابتداء میں میں بول رہا ہے سٹارگنگ میں بول رہا ہے کہ کوشش کر اگر زیادہ پڑھنے ایک دفعہ پڑھے گئے خنوط میں بھی یہ جھولے بھی چلتے بھٹے بول سکتے ہیں اللہ ہم آرسخ نے شفاعت حلس ہے اللہ ہم آرسخ نے شفاعت حلس ہے کیوں چلتے بھٹے کیوں بول سکتے ہیں اس میں اگر تم وزر سے نہیں ہیں تمہاری جاپ میں تم کو پرابلم ہر آ رہا ہے تم روز یا پڑھ کے گھر سے نکلو بزرس کرتے ہیں پڑھ کے گھر سے نکلو جب تم اپنے سپاٹ پہ پہ پہنچتے ہیں اللہ ہم آرسخ نے شفاعت حلس ہے دن بھر گاڑی میں تم جارے پڑھتے میں جا سکتے ہیں ٹریل میں جارے بس میں جارے کار میں جارے بائیت میں جارے یہی ایک لائن کو یاد کریں اللہ ہم آرسخ نے شفاعت حلس ہے جتنا تم ریپیٹ کرو گے تصور حسین تمہارے ذہن میں رہے خنوط میں اور جہن بھی کوئی عبادت کرو تو یہ جننوں کو ضرور ٹھو اس کے بعد دیکھو کہ قرم حسین ہوتا کیا ہے اچھا شفاعت کس کو ملے گی یہ سب سے پہلے کس مارک ہے کس کو ملے گی وہ آدمی جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے یا وہ آدمی جس کو جو حسین کی مرضی پر زندگی گزار رہا ہے یہ سب سے بڑا سوان دیکھا ہے پلیز شفاعت کس کو ملے گی مولا حسین کی بلیسنگ کس کو ملے گی مولا حسین کا قرم کس کیوں پر ہوگا وہ تو قریب ابن قریب ہے لیکن اس کو ملے گی کہ جو حسین کی بات سنے گا یا اس کو ملے گی جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے بلتا ہم حسینی پہلی چیز کربلا کا پیغام مولا حسین کا کربلا کا پہلا پیغام ہر سال محرم کرتے ہیں آپ نے پونہ میں کیا ہوگا اللہ آپ کی ایک ایک مدیس کو گل کریں دو مانے آردین ہم نظر ڈالی کی ہر سال کر رہے ماشاءاللہ عرضہ کرنا نصیب ہوتا شاہد ہر سال ذکر حسین کرنا نصیب ہوتا شاہد مدیس کرو سال بار حسین کا ذکر کرو 24-7 مدیس کرو 24-7 ذکر حسین کرو لیکن مجلس کے علاوہ حسین کا کیا پہلا پہ پلیس غور سے سنو میرا پہلا میسیج ہے آج یہ بیتو خان کے اسی مہمبادہ میں پونہ میں کہ آشورے کے دن کا فرسٹ میسیج کیا کمی سوچا یہ پڑ کہ حسین نے پیغام کیا دیا اب میں اترسم ہوں صبح ہوئی ازان ہوئی جنابی علی اپن نے ازان دی سب کو معلوم ہے بی بی سیلم نے کہا تھا کہ بھئی آج ازان ہے بی ایک بر سے دل بات شہزر نے ازان دی ازان کے بعد اس وقت پہلا پیغام کرو پرسٹ میسیج امام حسین اور وہ یہ جو میسیج یہ آشورے کے دن کے لیے پورا نہیں تھا بلکہ زہور امام تھا ہر شیعہ کو کانشیس کو شیعہ کے ذہن کو امام نے ہلایا ہر دور کا شیعہ آج کا دور کا شیعہ پھونا کا ہو یورپ کا ہو نہ نکالو کینڈا ہے کئی کا ہو ان کے ذہنوں کے امام نے ہلایا کہ میرا میسیج کیا میرا پیغام کیا یہ تو دیکھ آشورے کے دن کا پہلا میسیج ازان ہوئی ازان کے فوراں بات جو اس وقت گناہوں میں سب سے بڑا گناہنات تھا زمین کے پر وہ کون تھا کون تھا ہر تھا سب سے بڑا جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مولا حسین کرونا آئے تھا وہ تو تھاپنا لیکن ظاہری طور پر ہر نے گھیر کے لائے اس وقت کا سب سے بڑا گناہنات اپنے خیوے سے پانے گئے یزید کے لشکر میں پریز جانے ہیں کہ جملہ گھوٹ سے سمجھو یزید کے آدمی میں وہ باہر آئے باہر آئے اپنے خیمے کے پاس کہنے کا گیا سب اور وہ بہت پریشان ناظر ہے تو عمر صاحب نے اسے کہا کہ ہر تو اتنا بہت دور ہے اتنے چھوڑے لشکر کو دیکھتے ڈل گئے اگر تیری طبیل سے نہیں تو جا آرام کر ہم دیکھ لیں ہر بہت بہت دور کا نام تھا وہ اپنے خبیلے کا اپنے ٹرائب کا سرگار تھا عرب کی زمین پہ ہر کا نام تھا پورے عرب کہ طاقتور کا نام ہے پاورفول انسان کا نام لوگ ڈڑتے تھے ہر سے اتنا طاقتور ہیں اس کا پورے ایک ٹرائب دی خبیلہ تھا تو عمر صاحب ظالم کہتا ہے کہ ہر کی چھوڑے نشکر کو دیکھ کے ڈل گئے تبیل سے ہی تو جا آرام کر ہم دیکھ لیں گے ہر نے کہا میں لیران ہوں میں جہنم اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اللہ سبحان جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوا اب ہر کا جملہ سنو ہر کہتا ہے کہ عمر صاحب نے کہا کیا مجھے پہ تیرا اس نے کہا کہ میں یزید کا ساتھ ہوں گا تیرا ساتھ ہوں گا جبکہ یزید کی آرمی میں ایک بات اور بہت گم ہے روک کے کہ اپنے گرس کو پیدا کرو طاقت کو پیدا کرو ہمت کو پیدا کرو بولنے کی طاقت کیا حق کا ہے وہ بولنا تیپلو میسی کل ختم کرو سمجھے تیپلو میسی جائے آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے ملکم تعلقہ پونے میں خراب کرو دیکھیں میں پونہ پونہ بولوں بھلا نہیں ماننا اسے کہ میری آدھت ہے جیس شہل پڑھتا ہوں آپ کے لئے نہیں بڑھنا یہ انڈیس ہے اور میں سے انڈیس ہے آپ پونے کی لئے انڈیس ہے جائیے جائیے میں جنرل میسیل جائیں میری کارے تھے کہ بچے شہر میں پڑھتا ہوں کنا ہم ضرور لکھا ہوں تو دنیا میں ہمارے تعلقہ ہم کیا کر رہے ہیں پلیس چیک یا سر اپنے آپ کو چیک کر دیں کہ ہم کسی سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں ہم کو ہمت ہے بولنے کی ہم بابا کرسے یہ بولے یہ سچ ہے یہ غلط ہے اگر کوئی حرام کرتا ہے ہم بولتے ہیں اس کو کوئی پیسے والا حرام کر رہا کہ بابا یہ حرام ہے مثال کہ کوئی لڑکی بے پتہ جاری تو دوسری عورت بول بھی ہے کہ یا تم کیا کرے تم حرام کر رہے کوئی شیف کر رہا دھاڑی کو موڑ رہا میں بولتا ہوں اس کو حرام کر رہے کوئی انڈیا مووی دیکھ رہا دیکھیں میں بومبادمنٹ شروع کر دیا میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کوئی انڈیا مووی دیکھ رہا سانگ سن رہا اس کو کوئی بولتا یہاں what are you doing this is حرام کوئی مکس گیترینز میں جاتا سوالاللہ چاہم کر رہا کوئی مکس گیترینز میں جاتا کہاں بتو نہیں میں کیا کروں بڑا آدمی ہے پیسے والا اس کی شادی بچی کی شادی میں جانا ہے کیا ہوتا ایک مجھ سے کہتے نا ایک گناہ سے کہتے ہیں ہو سکتا وہی گناہ تمہیں پرابرم کر دے ہو سکتا وہی چیز تم کو مسئل میں کر دے ہو سکتا اسی چیز سے میرا مولان آراز ہو جائے ہو سکتا تمہارے پاس رحمت آنے والی تھی تمہارے دعایں خبول آنے والی تھی تمہارے حالات بدلنے والے تھے لیکن اس گناہ کی وجہ سے رکھئی میں کیا بولتا ہوں تو کوئی حمد ایتی شکل بولیں گی کوئی بولتا ہے میں امبر سے نہیں بولتا میں کیا بول گیا ہے سمان اللہ یا پلیس بولتے ہیں باگ کرتے میں چلو کوئی بولتا ہے مجھ سے کہا پونہ والے نہیں دور مرسل نے سہنیاں کی میں نے ان کو بول رہا تمہارے کی نہیں بول رہا میں جگہ گیا تھا میں نے مولانا میں کوئی بول رہی دوئی ہوں تو وہ تم مولانا میں کیا کروں میں غریب آدمی ہوں لیکن میں نکال دے کے میں افسوس میں یہ اس وقت سے پھر تم مولانا کے جانے والے کیسے میں نے کہا بول آمہ میں نے کہا بابا سنا میں نے کہا بابا سنا جو دیکٹیشن لے کے پھڑو میں نے کہا بول گیا یا دیکٹیشن والا مال دی نہیں ہوں کہ آپ بولی لے تو پھڑو اللہ نے دنیا بہار بڑی بنائی ہے اللہ اللہ دنیا بہار بڑی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کیا ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے دس مہینے ٹائم کرتا ہوں الحمدلہ یہ مولا حسین کا صدقہ ہے یہ بی بی کا کرم ہے سال میں دس مہینے ایک مہین کا ٹائم ہی ہے خسر نماز ختم ہو گئی اور دو رکعت کا جام ختم ہو گیا پوری چار پڑھنا پڑتا ہے بھئی کیوں اگر آپ کو 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 سب سے پہلے چیز میں ہر نو یہ بہتا ہے دیارو مندوں سے نہیں دیارو اللہ سے دیارو اللہ سے مولا حسین سے نہ ہو یا انٹریگیٹ ہے رہا تو ہر میں کرس ہم بولنے کا مزا ہے اچھا ایک چیز اور یا دیکھا ہر کے پاس ساری وہ چیزیں پلیز یا پلیز میری درمتے کو ایک کمپلیٹ میسیج دینا ہے یزید نے خزانے کے موں کھو دی عمر صاحب ظالموں کا در رین رائے کی حکومت ہوں گا شمق کو آفر تاک پانچ لکھ دیکھو ملا کسی کو نہیں بھار میں یہی تو کمال ہے جن جن لوگوں نے معصومین کے خلاف کام کیا لالچ میں ان کو کچھ ہے یہ شان اللہ کی ہے کہ آپ بول رہا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں معصوم کو غدل کر رہے ہیں ایک پانچ نہیں دوں گا ایسا بیماریوں میں ڈالا ایسا طرح کے کب نقشی میں تو ملا نومہ ایساد کو ملا کسی کو نہیں خود کو بھی آرموست ہاف ملین دینار کا آفر تھا یزید کا مزاق نہیں اس زمانے میں ہاف ملین دینار کا آفر تھا کہ تُو حسین کو کھیل کرنا رہا حسین کے خطر میں شہیخ ہونا تو بھئیو ہاف ملین دینار یزید اپنے پاس سے نہیں دے رہا تھا یہ میں سمجھوں کہ بہت پیسے والا یزید تھا یزید بھیکاری تھا مسلمانوں کا مال تھا جو یہ ایک بات ہے میں وہی تو کہتا ہوں دنیا میں لوگوں کے پیسے میں لوگ غنی ہو گئے سبحانہ اللہ میں نام نہیں لے کا کسی کا میں اپنے جونے کا عزیز ملہ آپ کے ذہنوں کا نہیں آپ جس کو چاہے سمجھیں جو تاریخ میں غنی ہیں چنرلس انگلیش ہو جس کو بہتے ہیں وہ لوگوں کے پیسے میں ہوئے اگر غنی ہونا تو ملیمان ختیدہ کی طرح پیسہ آورا ہے سلام میری ماں کو اپنا پیسہ باتا اسلام کے لئے مسلمانوں کا پیسے سے نہیں ملنہ مسلمان یہ پھوکا مٹ جاتا اگر ہماری ماں ختیدہ کا پیسہ نہیں یہ احسان ہے میری ماں ختیدہ ایسے گھنی من ہو لوگوں کے پیسے پہ گیا پرنچ ہو گیا یا تم تہنیا یہ جو ہے خور کو اتنا بڑا اوفر تھا ہاں پیسے کس کو نہیں چاہیے میٹھا بڑا پیسہ کسی کو نہیں چاہیے ہم تو بلتے کہیں سے بھی آئے لیکن آپ نے بلتے بھوڑا میں کہیں کا بہتا ہوا ہر کان میں آنا چاہیے بس میں پونہ کا مینر بن جائے پاپا مینر ہزائن بناتے دنیا والے نہیں بناتے آپ لوگ بیت الخائم میں ہیں آپ لوگ اجل فرز ہوں تو آپ میں لازم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آہستہ کبھی نہیں بناتا زندگی میں یاد رکھو کبھی نہیں بناتا کہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ کوئی نہیں بول رہا آپ خاموش بیٹھے آپ پہ آہستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولو گے تک یہ ہوگا کہ تمہارے پہلوں میں جو بازو بیٹھا بائے اس نے نہیں بولا آپ کے بولنے سے اس نے بولا اس کا فرق کیا ہوگا؟ کہ تم سریعہ بلو گے امام کی دعا کرانے کے لیے اور اچھل فراجوں میں ایک ایسی دعا ہے کہ زہور امام تک ہے زہور کے بعد پھر نہیں ہوگی ہے اور اچھل فراجوں میں ایک ایسی دعا ہے کہ جب بھی تم دعا کرتے ہیں والد ان کو پلٹ کر دیکھتا آپ نہیں سمجھے امام پلٹ کر دیکھتا آپ امیجن کرو امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے ایک دفعہ اگر امام دیکھ لیتا تمہاری تقدیر بدل جا رہا ہے شاہر کہتا ہے کہ شاہر بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی کہتے ہی تقدیر جاتی ہے سمجھائے نا بھا دعا یہ کرو کہ مولا ایک دفعہ ایک گلانس کرنے ایک نگاہ ایک کنم ڈال دے گناہ ہمارے اتنے ہیں کہ میرا مولا نہیں دیکھتا ہوگا لیکن دعا اور ایک چیز گناہ کے بعد اگر چہرے پر داڑی ہے تو پھر بھی چانس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کر رہا ہے یہاں سے سہر بڑا اس سے تو نہیں ہو اس لئے کہ مولا کو وہ چہرہ چاہیے کہ جس پر چہرے پر داڑی ہو ہمارے سارے مرجاب ہوتے بغیر داڑی کے نہیں رہنا چاہیے تو نہیں ہو ہوا گیا ہر ایک پیسے والا کرس ہے اس کا پیسے کا اتنا آفر ہے اچھا کئی ایسے تھے ہر سے پہلے جو بیٹھ سکے تھے کئی لوگ بھکے جنگ سفی میں نہیں بھکے مولا علی کے دستخان میں روڈی توڑے علی علی اللہ بھولے علی کے بیچھے نماز پڑھے لیکن سارے وہ منافقین ہپوکرٹس ساروں کو امیر شاہ نے خرید لیا تھا کوئی دس ہزار کوئی بیس ہزار کوئی پچاس ہزار کوئی ایک لاکھ سب کا لیٹ لے گیا سب بھی کہ میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہ جملہ باتا ہوں ہور سے سنوں میں یود کو بڑھا بڑھوں کو نہیں بڑھا کہ تم ہر چیز میں کمپرمائز کرنے بنایتی علی میں نہیں کرنے شاہ اللہ ازاداری یا حساب میں کبھی کمپرمائز نہیں کرنے ہر چیز خوبان کرنے ازاداری کو بچھا نہیں کرنے اس میں کبھی کمپرمائز نہیں کرنے ہور کو اتنا بڑا آفر آ اور کہا کہ تم ہمارا ساتھ ساتھنا نو بہر رہا ہے کربالا کا پہلا پہلا ہور آیا ہور آیا ہور نے کہا جنت اور جہنم کے بیچ میں کھا ہوں کتنی بڑی بات جنت اور جہنم کے بیچ میں کھاؤ ہور نے کہا کیا مطلب ہے جہنم ہور نے کہا کہ اگر میں تیرا ساتھ دوں گا تیری آدمی میں رہوں گا یزید کا ساتھ دوں گا تو میں اپنی آنکھوں سے جہنم کے شوروں کو دیکھ رہا ہوں وہ واہ کو دیکھ رہا ہوں اسے کہا کیا مطلب ہے تو میں حسین کے پاس جاؤ آمان جسا ہے رمان جسا ہی سب گئی مطلب ہور کنیا مثلا ہم بھٹے آسانی سے بلتے ہیں گو تو ہیل نہیں سمجھے آپ لو ہم نہیں بلتے ہیں انگلیس نے ہے ہوں گو تو ہیل ئے ساں ہوا گیا پہ ہوں نے کہا کیا کرو گئے کربلا کا پہلا پہلا ویری امپورٹنٹ میسیج ہے پلیز ویری امپورٹنٹ ہے عورت مرسر کو بولا ہر چلا تو ہر کو احساس ہوا کہ مجھے امام حسین کے پاس ہمیں چاہ رہا میں امام حسین کے پاس چاہ رہا اب میری وجہ سے ظاہری طور پر حسین کربلا ہے اس کو دوسرے اپنے ہاتھ کو دیکھ کہ میں ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ دارا تھا اور میں نے آنکھوں سے حسین کی آنکھوں میں ڈال کے پاس دی اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹے سے اس کے ساتھ پیٹا تھا اس کا ملاب اس نے ہر نے کہا کہ میرے ہاتھ کو پیچھے پانو ہاتھ پیچھے کون بانتا ہے جو مجرم ہوتا ہے کلپریٹ ہوتا ہے پیچھے پانو اس نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے حسین کی آنکھوں میں ڈالا تھا میں ان آنکھوں سے حسین کے ساتھ دیکھو آپ اس کا سٹائیل دیکھو ماں کیسے ہوتے ہیں کیا چیز ہیں اسے کپڑے پاکڑا آہستہ آہستہ جالا پورا واقعہ چھوڑا مولا حسین کے خیمے میں گیا باہر حسین سے مولا خات جو پلیز مور سچو ہر پہنچ جا بیٹے نے کہا بابا حسین اپنے علیہ پہلے ارشانہ دے ایک بر سے مولا قدبی پھر مولا پاس سے ہوئی پھر آخر نہ مات بیٹے نے تین مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر نے کہا کیوں کہہ رہا ہے تو کہا مولا حسین امام حسین آپ کے استقبال کیلئے آرہا کو بلکم کرنے آرہا ہے جیسی مولا حسین کے پاس ہے اب سنو دوستہ ہر نے پہنچ کے کہاں حسین کے پاس پہنچ گیا اپنے سر کو اپنی سر کو اپنی گردن کو مولا حسین کے پیروں پہ رکھا رکھ کے ایک جملہ بہتا ہر نے اجیب پیغام دیا اور سے سننا ہر نے وجہ کے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا پلیز میں کیا بولا جو نے سنو کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کوئی وجہ نہیں بتا کہ مولا یہ وجہ کی اس سے میں نے یہ گناہ کیا یہ وجہ دی اس سے میں نے سکیا جو آج ہم کرتے ہیں میں کیا بول رہا یا ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے کوئی گناہ ہم فورن ریسنگ دیں گے چھے کیا ہوتا ہے گناہ کرنے سے اس نے سارے ایکسکیوزز کو بازو رکھا کیا بول رہا یاد میں اس نے ایک ایکسکیوز نے کیا کہ مولا میں کیا کروں مجمور تھا اس لیے میں نے ظالم کا ساتھ دیا مولا میرا یہ بچھا دی اس لیے میں نے یہ بنا کیا تھا اس نے آنکھے ایک جملہ بولا یار ایک جملہ بولا سن کو مولا کے خرموں پہ رکھے کہا مولا مجھے معاف کر دوں مولا سبحان اللہ کیا کہا پریز پارگیم می سبحان اللہ ایک جملہ کوئی تفصیل نہیں سنائی کوئی کچھ جملہ نہیں مولا مولا مجھے معاف کر دوں مولا میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ای نو کہ میں نے ایک عظیم غلطی تھی مولا مجھے معاف کر دوں جب اس نے معافی مال کی مہم حسین نے کیا کیا ایسے اٹھایا اٹھا کے حر کو سینے سے لگایا اب حسین کی جملے سننا سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا میں نے خدا نے دوستو یہ جملہ حسین کے علاوہ کوئی بودھی نہیں سکتا تھا دوسرا جملہ یہ تھا کہ میرے خدا نے تجھا معاف کر دیا گیا اس کا پورا میسیج کیا ہے اس میں پورا پیغام کیا ہے خود نے معافی مانگی حسین نے معاف کیا تو کرولہ کا پہلا پیغام کیا ہے کرولہ کا پہلا میسیج کیا ہے معافی اب میں آپ سے پوچھتا کہ پورا محرم گزر گیا پہلی محرم سے ہاتھ ربیلہ بہتر تم نے کسی کو معاف کیا سوالاللہ سوالاللہ تم نے اپنے غریب رشنہ دار کو معاف کیا تم نے کسی مومن کو معاف کیا تم نے کسی کو سوری بولا تم نے کسی کو معافی نہیں کیا پھر تم حسینی کیسے پھر تم کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے کرولہ کا پیغام معافی ہے سٹارڈ معافی سے ہو رہا تو اب یہ چیک کرو کہ دو مینے آٹھ دن میں تم نے کتنے رشتے دار جو غریب رشتے دار ہے تمہارے کیا تم نے ان کو معاف کیا کسی مومن کو معاف کیا کسی کو نہیں آپ بھی کنے کہ میری حسانہ نہیں ہے اللہمہ عصرخ نے شفاعت عن حسین جو تم بھی مانگ لے کہ مولا حسین نے شفاعت کرو تو پہلے ان کی حسین کی زندگی کے اس پہلے منصر پہ تو پہنچو اللہ اللہ سلام پڑھ لے محمد وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ایک کو معاف نہیں کیا ایک مومن کو معاف نہیں کیا معاف نہیں کیا محمد وآلہ کیا کل مولا حسین معاف کرنی کسی سے راضی نہیں ہوئے اما آپ سے سوال کرتا یہ بیٹن خانم میں تل جویرات تو جویرات کے دل تینکیو ریاض اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ محمد محمد ماشاءاللہ 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 اکمار میں پانی کا پلانا بہت سواب ہے بے انتہا سواب ہے اگر کوئی آپ کو گلاس آف وارٹر مانگے مثال کی طور پر آپ کی بی 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 بھولے can you give a glass of water فوراڈ پلانا بہت سواب ہے اب وہ تو روزی پلانا بہت سواب ہے نہیں وہ نے پلانا بہت سواب ہے اور اگر دو پانی گلاس آف وارٹر بے انتہا سواب ہے اس کا سواب کیا آپ کا انداز ہی نہیں ہے اب یہ مجھے میں یہ کھڑ ہو جائے بھائی کنپلاسس لے کے نہیں دیکھیں میں بڑا ڈھوٹی مولانا ہوں تو ہوا گیا پہلی چیز ہے معافی جب تک تو معاف نہیں کرو گے کسی کو کل جمعیرات ہے کل یہاں پہ بہتو گھاں میں دعا کوئن ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہ juan لازم کس میں بڑھتے ہیں عرب میں بڑھتے ہیں عرب میں ب انہ 하면 پڑو عرب میں لیکن آپ جب معلانا ہوں جب معلانا ہوں جب پڑے پچھے پر گھوٹے میں کیوں پڑا blue معلانا 허�لگ میں پڑا ٹھیک ہے او justement کہ موسکرات میں غروتے میں ft کیوں why at least you will know what you are saying tomorrow night this month to hooga do I go and practice ka ڈال نہیں do I go and change ka ڈال یہ کس کی دعا ہے ایک ایک word can change your life ایک ایک word do I go and ہم بچپنے سے پڑھ رہے ایک میں دونیا میں آپ کی باتیں کہا آپ کو باتا ہاتھ پہلی نفا پھولی دنیا میں بتائی بات کہ یاد I'm really tired کہ تم سوچو every week تم دعای کمر پڑھے اور دعای کمر کا ایک جنو بھی کہ تم اپنی لائک میں لارے اللہ امام حریر جاگو میں کیا باتا میرا باتا اللہم مکنے سے نو باتا باتا ہم باتے اب اس دعا میں باتے اس لئے باتا کچھ لاتی میں پڑھو تمہاری کمر پڑھو ڈیا چینج ہو گیا تمہاری جنگی باتا ہے believe me you trust me you trust me تمہاری لائک میں ایسا جائے گی anyhow دعا کمر دے میں آپ کو کرتے ہیں پوری دنیا میں باتا ہے عرب میں دے گا مارک میں دے گا مارک میں دے گا پوری کارف میں کوشی یونا میں دے گا ہر جگہ یہی بات جب بھی دوسر دے دعای کمر دے گیا مرد میں پڑھے مسجد میں پڑھے امام بارگاہ میں پڑھا ہے پوری دنیا ہے ایک جملہ ہم پورا مجمع مولانا پڑھے اور پیچھے پورا مجمع دھوڑھا ہے لاس پہ کیا جملہ ہے کیوں بہت ہے کیا مطلب ہے اس کا سر کو مانو کیوں ہم بہت ہے اس لیے کہ اس میں ہم بہت ہے یاد سریع و نزا کہ سب سے جنل راضی ہونے والے تو مجھ سے مجھ سے مسے راضی ہونے والا کامرہ کا مخواہ ہیں جیسے گناب بولیں گے میں جنل باغ کر رہا ہم آپ کی طرف میں جنل باغ کر رہا جب بندہبری جمعہ babys ہوا فورا آواز ہے جیسی تم بول گے اللہ کی آواز ہے ایسی کہے میرے بندے لیے تو مجھ سے کہا کہ کہا کہ راضی ہو جائے تو راضی ہوا تم کسی سے راضی ہوگے تم نے کسی کو معاف کیا then how can you expect اسلام give and take کا نام ہے you give something اللہ will give you something وہ میں ٹرافک نہیں ہے سب سے پہلے چیک کرو جمعہ رات وقت دعائے کمیل پڑھنے سے پڑھ آج کی رات جب گھروں پہ جانا پھونے میں اپنے اپنے just think what I'm saying پانچ منٹ اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچو آبی دلہ بنی کیا کرو کہ قربلا آج دو منہ آٹین ہوگا اگرین ہوگا بیبین کی شاہد ہے ایک مومن تو میں نے معاف نہیں کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی فاملی میں کوئی لوگ پرامل نہیں ہے ہر کے فاملی میں لاتا ہر کے فاملی میں لاتا ہے ہر کے فاملی میں کوئی لوگ پرامل ہے کیا کرو just call call then وہ معافی نہیں ماننا اللہ وارس اپ آلی معافی ہے کیا سمجھے انہیں میں بھی ہوتی ہوگی نا کوئی زیارت پہ جا رہا کوئی عمرے پہ جا رہا کوئی حج پہ جا رہا پندرہ شاوان کی رات آئے شبہ خدر آئے ایک جنرل وارس اپ چڑھا if I hurt you I'm sorry یہ جاتا نا میرے پاس بہت آتے ہیں if I hurt you I'm sorry what do you mean if I hurt you I'm sorry یہ معافی نوڑی ہے یاد رہا ہے وارس اپ کی معافی معافی نہیں ہے معافی اس کو نہیں مطلی کہ چلو پیسے ایک بھائی تو معافی یہ ہے کہ ڈیریکٹ تم بولو اور جب تم نے کسی سے معافی مانگی تو میں اس کے بارے پہ دل میں تمہارے کچھ نہیں رہنا سمجھے میری پاس دل میں اس کے لئے بھرا ہوا ہے خالی میں جا رہا عمرے پہ حج پہ زیارت پہ تو میں ایک معافی نامہ بھیڑ دیا اور دل میں بھرا ہوا ہے مومن کو ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے مومن کینے کے ساتھ نہیں رہا ہے اب بولو آپ نے آپ کو کہ بڑی نمازیں پٹو اور نمازیں مو پہ پھیک دی جائیں یاد رکھو اور ام سینگ ام ریسپوزیبل دو دن ہوں پونے میں انشاءاللہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوئی بہدت کا کیونکہ کسی مومن تمہارے نہیں کر رہے آج کی راہ جا کے لیسٹ چیک کرو میں یود کا بار رہا یود کا بار رہا کہ اگر تمہارے بہت ساتھ کیا ہوتا بھر معافی ماننا بھی چاہتا لیکن کسی کا پریشہ رہتا نو سمجھ مہینے بات کس کا پریشہ رہتا میک سمجھے کسی نے خاموش ہو گئے اس کا مدب نہیں ہے آپ لوگ کے پاس کسی کا پریشہ رہتا کہ کسی کا پریشہ رہتا ہے تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں مجھ سے بات نہیں کرنا بابا سنو ایسی بیوی لاؤ امامانی سے پوچھا دیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے لڑکے نے کابی نے آکے پورا مجھوہ بھرا ہوا ہے مولا کے پاس پوچھنے لگا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے تو علی نے کہا جب تم اپنا پروپوز اچھے یہ وائس وارٹس آئے لڑکی کے لئے بھی یہ ہے کہ کس لڑکے سے شادی کرنا ہے تو امامانی سے پوچھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے تو علی نے کہا لڑکی میں دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا اس کا حسن بیوٹی اور پیسہ جس نے خاموش ہو گیا حسن کو من دیکھا بیوٹی کو من دیکھا پیسے کو من دیکھا اس لئے کہ مرد کا ایک نیچر رہتا اس کی ایک فطرت ہے مرد کی خود اپنے آپ کو رڑکا نہیں دیکھتا کہ کسا کارا پھیلا ہے بیوی خوبصورت خاموش ہو گئے انہوں کو نہیں ہوں گا میں دیکھ بات کر رہا مرد کا نیچر ہے وہ اپنے آپ کو اہنے میں نے دیکھتا مولا علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی خوبصورت لڑکی سے شاگی مت کرو امام علی وہ نہیں سمجھ کر رہے امام علی بور رہے کہ تم کرائیٹیریا مت منا یہ شرط مت رکھ یہ کنڈیشن مت رکھ کیوں اگر تمہارے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ حسین ہو آپ پیسے والی ہیں تو راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی حسین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لڑکی سے آپ شادی نہ کریں بلکل ضرور راوی نے پوچھا مولا کیوں نہیں کریں خوبصورت سے حسین سے اور پیسے والی سے علی نے کہا یہ دو چیزیں ختم ہونے والی ہیں فراؤنے والی ہیں آج حسین ہے دنس سال کے بعد میں کوئی بور ہو جاؤ گے آج پیسہ ہے کل پیسہ قتم ہو جائے گا پوچھا دیکھنا کیا تو امام علی نے دو کنڈیشنز بتائیں میں نے اس لئے کوئی لڑکی سے منا ذکر ہے کہ پریشن آ رہا ہے امام علی نے دو چیزیں بتائیں کہ تم ایسی لڑکی سے شانی کرو کہ جس کے پاس تخوا ہوں اور نسلی طرح کیوں؟ علی کسی اور کا امام نہیں ہے امام المتخین ہے میرا مولا امام المتخین ہے نسائل اللہ کسی اور تخواہی نوازی نہیں پڑتا واجبات کو ترک کرتا حرام کرتا پھر مولے میں مولای ہوں؟ ایسا تھوڑی مولای بنتا امام متخین کو ترکتا عورت میں بھی سیم چیزیں ہیں تو امام علی بتا ہے کہ ایسی لڑکی سے اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شاہی نہیں کر رہے اپنے بچوں کی ماں سے شاہی وہ ایک لڑکی نہیں ہے پوری نسل ہے اس کے ساتھ جنرلیشن تو اگر آج کا زمانہ یہ ہے اگر مت بات بھی کرنا چاہاں کسی کو سوری بھی بولنا چاہاں اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر میں سوری بولوں تو آپ کے اوپر جو پریشر لے اس کے وجہ سے آپ اچھے بھی ہیں آپ نہیں کرتے سوری اس سے کیا ہو رہا؟ تم دعائیں مکنے اور یاد رکھو میرا ایک ایک جملے کا ذمہ دالا بھی دو دن انشاءاللہ آپ کے شاہر میں ہوں اگر تم نے کسی کو معاف کیا تو تم نے پہلا کہ حسین کی کامیابی کا اعلان کیا کربلا کی رشتری کا اعلان کیا کہ حسین کی چیت ہے اس کا اعلان کیا اگر حسین ہی ہو تو جس گھر جا کے چیک کرو کہ رشتہ دار کتنے ایسے ہیں کہ جس سے میری بات چیت نہیں یار میں نے دیکھا آنکھوں سے ایون نماز میں مسلح پہ آتے ہیں اس جگہ نہیں بڑھتے جب وہ رشتہ دار بڑھتے ہیں وہاں جا کے بڑھیں گے پھر مومن ہیں پھر تو اللہ کو بڑھیں اللہ فرگیو می پھر اللہ کی روانس کی بہر اللہ اللہ تو مجھے حاف کر دے آج جو day to day problems ہیں جو رسک کا رکاوہ ہے جو بیماریوں میں پڑے ہیں جو ڈیزیز ہیں جو ڈیزیز ہیں اس کا حصت دیا ہے میں کیا کروں میرے پاس واقع نیا دین میں کس ہیں ان بیماریوں سے باہر ہیں ان بیماریوں سے باہر ہیں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے ان کو اللہ سلامت رکھیں اگر ماں باپ مرد ہے اللہ ان کے مقفلت کریں اگر ماں اور باپ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اگر تمہارے پیرنٹس تمہارے ساتھ ہیں تو پہلی ماں باپ جا اپنی ماں سے مانگو تمہیں کچھ نہیں کیا لیکن جا کے تو پہلی ماں بھی ہے گھر جا میں جنر باپ کر رہا جا کے اپنی ماں کو بولا ماں اگر اگر میں نے آپ کو کبھی دل دکھایا تھا ماں تو مجھے ماف کر دیں پہلی ماں بھی ماں سے مانگو اس لیے ماں سے مانگنا کہ تم آج جو فرش عزا پر بیٹھے ہونا یہ کس کی آجا سے کر رہے ہیں اگر تمہاری ماں پاک نہیں ہوگی ماں تو کو اعملی پکڑ کے نہیں لاتی ماں علی علی حسین حسین نہیں سکھا کی تو مات ٹھیکی ہاں ہی۔ یہاں ہی۔ وہ ماں کی جس کی آج تمہارے ہاتھ میں، امکار میں، تاکھا دھائیں۔ آپ کو نہ بھائیں۔ اب ناد رکھو۔ جو کچھ تم کو ملا مل SE MAM TIE PELA تو جاو بھی سب سے بھائیں۔ کل اس کو کننیو کروں گا ماں کل انشاءاللہ کل شب جواں ہیں تھوڑی کل موت کا بھی ذکر آئے گا بول کے گھرنے والا اسے میں بڑا بدنام زاکر ہوں پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں مروں نے جنہاں ڈراتے ہو پھر سنو اسے مروں نے جنہاں ڈراتے ہو آپ کے نام آگیا ہے تو سمجھو آپ کے موت کا ذکر لائے گا میں کہتا ہوں یا تم اپنے آپ کو علی والا بھی کہتے ہو ڈڑتے بھی ہو تم اپنے آپ کو علی والا بھی آپ کو علی والا بھی ہو ڈڑتے بھی ہو تو دنسے کہ یہ فرور آئے ایسا کرتے کیوں جو ڈر لگے نہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو پہلی ماں پیٹی سے ماننا اگر ماں یہاں نہیں ہے پورے منی ہے کہ آؤڑ ایک ایک جملا پور سے سنو یہاں ہے تو جو ماں کی پیٹر پہ ہاتھ رکھ ماں پچھو بلماں سوری ماں سے معافی ماننے میں عزت جاتی نہیں عزت ملتی ہے سمان اللہ سمان اللہ اچھا اور رول میں روتے ہیں ماں سے جب معافی ماننا اپنی امنی طرح ہو جب ماں سے معافی ماننا اکیلے جا کے معافی نہیں ماننا سمجھے خود دیر سے سمجھے زمان اللہ ان کو ساتھ لے کر جاؤ ان کو بھی احساس ہو اس خاتون کو کہ یہ تیری ماں ہے اس کے سامنے جا کے ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھو تم آج کرو گے کر وہ کریں گی تم آج ماں پہ مانگو گے وہ ماں پہ مانگیں گی کیوں دوستوں میں ایک بات یہاں رک کے بلوں کہ انسان پری جاں انسان بدل کتنا جاتا ایک عجیب واقعہ میں انسان انہائیگا میں ہوا بہت ہے بیوہ ایک ہی بیٹا تھا اس نے بچ کھونے سے اس نے دوسری شادی بینے کی اس خاتل سے اور بیٹے کو پالا پالا اب بیٹا ہے اب ماں بیٹوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں لڑکیوں کو کم چاہتے ہیں مجھے نہیں مانگا بیٹا ایک ہی بیٹا اور اتنی مصیبت سے اس کو پالا ماں بیٹا لڑا بھی کرتا تھا اچھا جبھی بھی وہ گوش روم جاتا ہے باکرون نہانے کے لئے ایک عادت کی اس کی جیسے ہی نہا چکا آواز آزا ماں گمی ٹاول ماں مجھے ٹاول دے ماں بیٹا ہے بڑا ہو گیا شادی ہوئی شادی ہوئی اب شادی کے بعد ماں کو تھوڑی کو لیٹا ہو گمی ٹاول پلیز ایک ایک جوڑا ہوتا ہے میں دیکھو کہ کتنا آپ سنتے ہیں کیسا سنتے ہیں شادی ہوئی ماں کا دل پھڑ گیا تھا اس کے دو جوڑوں پر ہوا گیا ہمیشہ ماں کو بکار جو ہوتا ہے مالا کہ ماں کی بھی ٹاول ماں مجھے ٹاول دے ماں تیری بچ منے سے دے اب شادی ہوئی شادی کے بعد چیلیم گول رہے یہ کوئی عادت کیتا ہے چلا کے بعد میں نہانے کے لئے جیسی نہا پلیز کی بھی ٹاول پلیز کی بھی ٹاول پلیز کی بھی ٹاول ایک جوڑا پڑ گیا نہیں نہیں پلیز ماں کو پلیز نہیں تھا ماں کو کہنا تھا کی بھی ٹاول بڑی آواز سے پیٹا جب ماں اس کے بعد جب ماں کے لئے اب بی بی آئی فرس ٹاول ایک ہفتہ دو دن کہتا ہے پلیز کی بھی ٹاول اگر وہ پلیز نہیں ملتا وہ دے کی ہاں وہ دیکھا میں ناکھا من دے گے اچھا آپ سنو آپ سنو ماں کا ٹاول پھڑ گیا اس نے کہا پوری زندگی میں نے اس کی خدمت کی ایک دفعہ پلیز نہیں کہا آپ سنو اس کے بعد جیسی اس کی وائد نے لاکھے ٹاول دیا ٹوان دیا اس نے فارد تھینکیو دوستو جب اپرت دیکھوں ماں کا دل پھڑ گیا ماں نے کہا بیٹا میں نے تیری پوری زندگی خدمت کی ہے میں کوئی کمپلین نہیں کرنا لیکن کل آنے والی چار دن کے اندر جو نرکی آئی تھی تُو نے اس کو پلیز بھی کہا تھینکیو بھی کہا کبھی تُو نے مجھے تھینکیو بھی کہا دوستو میں کیا کروں میرا دل پھڑتا بہتا ہے سب سب اللہ کے بعد ایک ہے جمعہ میرا گوڑ سنو میں آخری جمعہ میرا ٹائم ہو گیا برا اللہ کا شکر سب سے اللہ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد معصومین کا شکر چودہ معصومین کا شکر ہے حبیت کا شکر کسرا شکر تمہاری مہاں کا ہے آپ سوچو اللہ اور معصومین جبار کسی کی ریسپیکٹ ہے جو وہ تمہیں بابا حال بکرد جو آج میں تو پوری دنیا دیکھ رہا آپ مونے میں بٹھے ہوئے ہیں believe me you trust me believe me ہشی یہ ہو گیا ہے کہ ماں کھڑی بھی ہے اب میں بٹھاؤ کیوں کل تک میں ڈیپینڈنٹ تھا ماں کھڑ وہ میری ڈیپینڈنٹ کلار پرسند ہو دیں جن کے ماں واپ زندہ ہیں سب سے پہلے امام کی سلام تھی جن کے ماں واپ زندہ ہیں ان کی سلام تھی اور جن کے ماں واپ دنیا سے گزر گئے ان کی سلام تھی ان کی مغفرم کے لئے ایک باواہ سے بلد سرواز پر chair اب أنجل باور میں خواز باری موانا آباد رکھے باید الخائم باننوء یا ما شuche��لا بس انشاءاللہ بُس انشاءاللہ نیم سے شفاق کس کی ہے؟ ملعا ازا خانے کو آباد رکھیں ملعا خوبصورت بڑے بڑے اچھے پرچا مار معصومین کے نام سب سے بڑا نام تو میری شہزانی کا لکھا ہے مظلوم بی بی کر اب قیام آگے شہزانی کی شاد بہت خریب ہے یہ کائنات کی وہ مظلوم بی بی ہے اتنی مظلوم بی بی ہے کہ جو اٹھارہ ساں کے سن میں لگڑی کو ٹھیکنے چل رہی ہیں جوستو بی بی زہرہ سے بڑے مظلوم کوئی تھا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کہ آپ میرا ساں لگڑی کون لیتا ہے جو کبزور ہو جائے ہیں جو بزرگ ہو جائے ہیں بی بی زہرہ کا سن کیا تھا؟ صرف اٹھارہ ساں سے رسول کے بعد کتنے دن زندہ رہی یا پچھتر دن رہی ہے نمت ایک بیٹی ہے رسول صرف یہ نہیں ہے کہ بی بی صرف اساں کو ٹیک کے چھو رہی تھی بعض رویتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری دنوں میں تو فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چھو رہی بیٹی اللہ ایک خوف پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتب کرے گی اس وقت حسین کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ یہ پر روزگار میرے بچے پر رونے والوں کو آباد رکھنا بس آپ سے سلامت رکھیں میں شاہدت تو آج نہیں پڑھوں گا آخری جن میں پڑھوں گا انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بی بی کا مقام بتاتا بی بی کا سٹیٹس بتاتا کہ کتنی غریب ہے دوستو کبھی یاد رکھو مجلس سے سوکھی آنکھوں سے اپنے جاؤں آپ یہ مت سمجھو کہ آپ اکیلے رو رہے ہیں دوستو حسین کے بھی بچے تھے رونے والے چار سال کی بچی تھی لیکن شیون نے اتنے تماشیں مارے سکیں کہ بچی زمین پر تڑپتی تھی اور کہتی کہ بابا میں نے رقصہ بھیلے ہو گئے یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے ہیں اور بیٹا بھی موجود تھا چوہتے امام کا وہ جملہ کے گیارہ محرم کو جب یہ خافلہ جا رہا تھا تو بی بی زینب نے اون کی بلندی سے دیکھا کہ چوہتے امام امام حسین کے لاشے کے لیے تھیرے ہوئے سر سے پر تک کام پھرے شہدانی زینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پر گرا دیا دوستو میں نے کہہ دیا آپ نے سنیا کہ بی بی اون سے زمین پر آئی امام زمانہ زیارت نائیہ میں اپنی دادی زینب کو سلام کرتے یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے ہوتے ہوئے تھے دوستو زینب وہ ان سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے تو بھی آج تعمیر ہونا تگر اسے نہیں ہونا بی بی نیچے آئی جو کہ امام نے کہا بھبی اممہ اپنے آپ کو سمالو تو بی بی نے کہا بیٹا تم سمالو تو کہا بھبی اممہ میں امام کے جملے سنو کہا بھبی اممہ میں کیسے سمال ہوں اے میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا پاوان لاشا ہے میں باپ کو دفع بھی نہیں کر سکتا عزیزوں بی بی نے مدیرے گا روٹ کیا گا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا تو مولا حسین کے بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی لیکن کوئی روٹ نہیں سکا بس میں بی بی زہرہ کی ایک مصیبت کو یاد کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں دوستو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے بی بی زہرہ ہر مصیبت میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی شہادت کے بعد سے اور آج تک یہ ہمارا بلیو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ جب بھی حسین کی مجلس ہم کرتے ہیں تو حسین کی ماں مجلس میں ضرور رہی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب کب تک ہر مجلس میں بی بی آری پرسا دے رہی جا رہی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ خیامت کے دن ڈے آف ججویں روزِ محشر جو آخری دنیں جو عدل کرتے ہیں اس دن بی بی زہرہ کا کیا آن مولو روایت کا جملہ ہے کہ جب پورا میدان گرم ہو جائے گا ساری نبیوں کی امتیں ٹھیر جائے گی رسول کی امت بھی کھڑی رہے گی تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہلِ محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو پوچھا جائے گا کیوں بند کرے تو آواز آئے گی حسین کی ماں اللہ کی باغا میں فریاد کرنے آئیں تو علومہ سے پوچھا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا تو کہا کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی ہوگا لوگ کا کہنے لگے کہ عورتوں کو تو موقع ہے نا کہ وہ اپنی بی بی کی زیارت کریں تو علومہ نے یہ توضیح کی کہ کوئی اس دن فاطمہ کی ہار کو نہیں دیکھ سکتا بی بی جس طرح سے آئیں گی اپنے باروں کو پریشان کریں گی ہاتھ میں آباز کے کٹے ہوئے ہاتھ ہوگے علی اصدر کی ملیت ہوگی حسین کا پیراہن ہوگا اور آکے عرشِ الٰہی کے لیے بریار کرے گی پرورد نگا میرا گھر مجھڑ گیا میرے بچے زباہ کر دیے گئے فاطمہ انسا ہو جاتی ہے دوستو یہی فاطمہ ہے کہ جو شہادتِ رسول کے بعد ایک ہاتھ کمر پہ رہنا تھا ایک ہاتھ میں ارسا بس ایک جمعہ پہ مجیز ختم کرنا کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی اور امام علی نے خسر و کفر دیا تو اس وقت سلمان ایک ہتھ پہ بیٹھے ہو گئے تھے سلمان نے سنا کہ امام علی بڑی زور سے گریہ کر رہے باہوازِ بل گریہ کر رہے جیسی علی باہر آئے تو کہاں مولاد کتنے بڑے ثابر ہیں آپ نے اتنا سمر کیا لیکن دورہ نے خسر کونسی مسئیبت کیا ہو گئی تو علی جیسی صحابر تڑپ کے روزے اور کہنے لگا سلمان جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گیا تو بی بی کی ساری خسلیاں ٹوڑ گئیں ساری رکس ٹوڑ گئیں پیٹ میں میرا موسیق شہید ہو گیا علی جیسی صحابر کہہ رہا ہائے فاطمہ علی جیسی صحابر lang calculہ موسیقی علی لازی خسلیاں موسیقی علی جیسی صحابر آپ علی جیسی صحابر موسیقی علی لزنکہ